ہیلو فرنڈز بیلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یو پی پولیس کونسٹیبل کا ری ایکزم ہونا ہے اور اسی کے لیے لگاتار نیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں ابھی صبح میں نے آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس میں میں نے آپ کو جان کری دی تھی اور دیکھ لیجیے پھر سے ایک اپ ڈیٹ آپ لوگ کے لیے آ گیا ہے جس سے آپ کو سب سب یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کا یو پی پولیس کونسٹیبل کا ری ایکزم اور بہت جلدی ہونے والا ہیں میں تو بتا بتا کر کے تھک گیا کہ جلدی سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی پرپریشن کمپلیٹ کر لیجیے کیونکہ ایکزم جولائی اور اگست ان دو مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں ہو سکتا لیکن آپ لوگ سن سن کے نہ تھکے ہوگے آپ لوگ تیاری تب ہی اسٹارڈ کروگے جب بھرتی ووٹ کو اوفیشل نوٹس دے گا لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ لگاتار نیوز آنے لگ رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اب بھرتی ووٹ جو ہے وہ پرکچہ کے لیے بہت جلدی برت رہا ہے اور جلد سے جلد آپ کا ایکزم کرانے کے لیے کوشس میں جٹا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر دیکھ لیجیے ایک آرٹیکل یہ لکھلا ہوگا ہے کہ اسٹیشن سے دس کلومیٹر کے اندر ہوگا پرکچہ کے اندر ساب ساب لکھا ہوگا ہے کہ بھرتی پرکچہ پیپر لیک ہونے سے روکنے اور دھاندلی ختم کرنے کے لیے مکمنتری یوگی آیدتنات کے نردیس پر نئی نیتی جاری کر دی گئی ہے پرکچہ کے اندر بس سٹینڈ ریلوے سٹیشن و کوساگار سے دس کلومیٹر کے اندر ہوگا اس کے ساتھ ہی کے اندروں کو تین سال پرکچہ کرانے کا انوبہ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کی پرکچہ وہیں پر ہوگی جس پرکچہ کے اندر کو تین سال کا انوبہ ہو اور سہر کی آبادی کے اندر ہونا چاہیے بہاں جانے کے لیے سڑک کے ساتھ یاتا یاد سادن کی ویوستہ ہو یعنی کہ اب آپ کو پرکچھا کے اندر ڈھوننے کے لیے زیادہ پریسان ہی نہیں ہوگی ہے نا ساتھی ساتھ یاتا یاد سادن کی ویوستہ ہو پرکچھا کے اندر کے بھون میں باؤنٹری وال پیجل سوچالے کے ساتھ ہی بجلیوہ جنریٹر کی ویوستہ ہونی چاہیے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ چالو حالت میں ہونا چاہیے ڈی ایم کی ادھیکشتہ میں سمیتی بنا کر پرکچھا کے اندروں کا چین ہوگا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سرینی اے میں راج کی انٹر کالیج یہاں پر چار سرینیوں میں باٹا گیا ہے جس میں دیکھو پریس میں موبائل لے جانے پر پرتیبن دیکھو پرنٹنگ پریس چین میں پوری طرح سے گوپنیتہ بڑھتی جائے گی جہاں پر آپ کا کوسنس پیپر پرنٹ ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر آپ کا کوسنس پیپر پرنٹ ہوگا بہاں کے کرمچاریوں کو موبائل لے جانے کی انہومتی نہیں دی جائے گی پریس میں آنے جانے والوں کی جانچ ہوگی سبھی کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا انیوار ہوگا پریس میں سمارٹ فورڈ با کیمرے لے جانا پونڈ پرتیبند ہوگا پریس کے چاروں اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگایا جائے گا اور اس کی ریکارڈنگ ایک سال سرکچت رکھی جائے گی دوسرا یہاں پر جانچ کے بعد پرکچھا کی انہومتی پرکچھاوں کے دوران اس کین ہستاکچروہ فوٹو کا ملان پرکچھا کی اندر پر کیا جائے گا پرکچھا 기 اندر پر ہی آدھر کارڈ با بائیو میٹرکس سے ملان کیا جائے گا آٹیفیسیل انٹیلیجنس کا بھی استعمال کیا جائے گا پرکچھا کی اندروں کا آونٹن گریہ مانڈل سے علا کیا جائے گا پرکچھا کی اندروں کا آونٹن رینڈم آدھار پر کیا جائے گا تیچروں کی ڈیوٹی تیس منٹس پہلے دیکھو ککچھ نرکچوں کو کہ پرکچھا ککچھ کا آونٹن پرکچھارتیوں کے پرکچھا کے اندر پر پرویس سے تیس منٹ پہلے کیا جائے گا یعنی کہ جس بھی آپ ایکزام ہال میں اپنا ایکزام دے رہے ہوگے وہاں پر جتنے بھی ٹیچر ہوں گے ان کی جو ڈوٹی ہوگی وہ پرکچھا سے صرف تیس منٹ پہلے بتا دی جائے گی کہ آپ کی اس پرکچھا کے اندر پر اس ہال میں آپ کی ڈوٹی ہے پرکچھا کے اندر پر پچاس فیزدی سٹاب بھار ہوگا پرکچھا کے اندروں پر تینات ہونے والے کرمریوں پر کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس لے جانے پر پرتی بند ہوگا ہر پالی کے لیے کوساگار سے پرسن پتر با اتر پستکہ الگ الگ لے جائے گی ایجنسی چین میں گوپنیتا ایجنسیوں کا چین اتی گوپنی یہ طریقے سے کیا جائے گا ہر پرکچھا کے لیے دو یا دو سے ادھک سیٹوں سے پرسن پتر تیار کیا جائیں گے پرتیک سیٹ کا پیپر الگ الگ ایجنسیوں کے مادیم سے تیار کراتے ہوئے الگ الگ چھپوایا بھی جائے گا اور پرکچھا سے پانچ گھنٹے پہلے ہی یہ کام کیا جائے گا کس سیٹ کا پیپر پرکچھا میں استعمال کیا جائے گا یہاں پر دیکھ لیجئے جس حساب سے یہ بادے کر رہے ہیں اگر اس حساب سے یہ بادے نباتے ہیں تو آپ یقین مان کر کے چلیے کہ آپ کا جو ایجزام ہے بہت پارے درستہ سے ہوگا اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے ہے نا اور میں تو آپ سے یہی چاہوں گا اور میری کامنا بھی یہی ہے یہ جو ساٹھ ہیزار دو سو چواریس پتہ پر ویکنسی نکلی ہے یو پی پلس کانسٹی مل کے لیے جس کا یہ ایجزام بہت جلدی ہونے والا ہے بلکل اچھے سے سمپن ہو جائے کیونکہ کئی بچے جو ہے وہ اس سے امید لگائے ہوئے ہیں کئی بچے سے قیاس لگائے ہوئے ہیں آپ سوچ کر کے چلیے اگر آپ کا ایجزام فربری میں سمپن ہو گیا ہوتا تو ابھی تک آپ فیجیکل دے کر کے آرام سے فائنل ریجلٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے اور ایک دو ہفتے یا ایک دو مہینے کے اندر بھیتر جو ہے وہ آپ لوگ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ وردی بھی آگئی ہوتی لیکن اب ہونے کو کون کا ٹال سکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر موقع ملا ہے جن بچوں کا پہلے اگزام بگڑ گیا تھا اور جن کا اچھا گیا تھا جن کا اچھا گیا تھا تو ان کے لیے یہی بولوں گا کہ جیسی آپ نے تیاری پہلے کی تھی آپ اس تیاری پر اور تیز دھار لگا لیجئے اور جن کا اگزام بگڑ گیا تھا تو ان کے لیے تو ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنا اگزام جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں آپ یہ مان کر کے چلیے کہ آپ کو چھہ مہینے کا سمیں مل گیا اگر آپ جیرو لیول سے بھی تیاری کر رہے ہوں گے یوپی پلس کونسٹیبل کے ری اگزام کی تو چھہ مہینے میں بہت اچھے سے پرپریشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں باقی میں آپ سے یہی بولوں گا کہ آپ تت پر جو ہے وہ اپنے اگزام میں لگے رہیے جیسے ہی کوئی بھی اوفیسیل نیوز آئے گی تو میں آپ کو ویڈیو کے مادیم سے بتا دوں گا فیلال اسی طرح کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری پرابت کروا سکوں کہ آپ کا اگزام ری اگزام جو ہے وہ یوپی پلس کونسٹیبل کا وہ بہت ہی جلد ہونے کی پوری پوری سمبابنہ ہے باقی فیض ملتے ہیں نیکس کلاس میں نیکس سیسن میں جے ہند جے بھارت